اگر آپ کے جسم میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراں موبائل سے بریک لے لیں تاکہ آپ آنے والے برے وقت سے بچ سکیں آج کے دور میں سمارٹ فون کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے فون پر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے انسان کے کام تو آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سمارٹ فون ہماری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بنتے جا رہے ہیں کیونکہ سمارٹ فون میں پائے جانے والے فیچرز کی وجہ سے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے بینک کا کام ہو یا سمارٹ فون کی مدد سے خریداری سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہے جہاں ایک طرف سمارٹ فون نے لوگوں کی مشکلات میں کافی حد تک کمی کر دی ہے وہاں اس کے زیادہ استعمال کے نقصانات بھی ہماری صحت کو پہنچ رہے ہیں ماہرین کے مطابق فون سے چپ کے رہنا بڑوں سمیت بچوں کی جسمانی اور دماغی صحت کو بری طرح نقصان پہنچا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم انہی نقصانات کا ذکر کریں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس گیجٹ کا بروقت استعمال صحت کو کیسے فائدہ مند پہنچاتا ہے اور ہر وقت کا نقصان ہماری صحت کو کیسے برباد کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید اسی قسم کی انفارمیٹیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی جانب اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ذہنی تناؤ یہ موجودہ دور میں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب تو بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں ذہنی تناؤ اپنے ساتھ کئی دوسری خطرناک بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور ڈپریشن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے اگر آپ انزائیٹی یا آسابی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ موبائل فون کو آپ فوراً استعمال کرنے سے بریک لے لیں اور کچھ دن تک اس کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں اس کے بعد ہے بینائی کا متاثر ہونا موبائل کا مسلسل استعمال آنکھوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے عام طور پر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن یہ دباؤ بیماری آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری آنکھیں جسم کے حساس ترین حصوں میں سے ایک ہیں موبائل کی سکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ شدید سردرد آنکھوں میں درد یہاں تک کہ خوشک آنکھوں کا باعث بھی بن سکتی ہے ایسی صورتحال میں آپ کو سیل فون کے استعمال کے دوران وقفہ لینا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے کلائی میں درد کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور جب بات الیکٹرونکس کی ہو تو بہتر ہے کہ ہم ان کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں فون کا زیادہ استعمال کلائی میں بے حصی اور درد کا باعث بن سکتا ہے اس کی وجہ سے کلائی میں جھنچنا ہٹ بھی ہو سکتی ہے اور کلائی پر پیدا ہونے والے اس کھچاؤ کو اگر مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہے تو اس سے بڑی پریشانی بھی پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ کلائی کی رگوں کا مسلسل تناو برداشت کرتے ہوئے کمزور ہو جانا اس کے بعد ہے چہرے پر کیل مہا سے سب سے بڑی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کا موبائل جراسیموں کا گھر ہے اور بار بار اسے ہاتھ میں پکڑنے سے یہ جراسیم ہاتھوں پر منتقل ہوتے ہیں جب یہ ہاتھ آپ چہرے پر لگاتے ہیں تو چہرے پر کیل مہا سے اور اکنی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور جلد کے ساتھ ساتھ یہ جراسیم جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل کو کسی بائی وغیرہ سے اپنی طرح اچھی طرح صاف رکھیں اور اسے گندے ہاتھوں سے استعمال نہ کریں اس کے بعد ہے بے نینڈی یعنی نینڈ کم ہو جانا اچھی صحت کے لیے مناسب نینڈ لینا اور وقت پر سونا بہت ضروری ہے لیکن موبائل جیسا گیجٹ جب ہاتھ میں ہو اور آپ اس پر کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا کسی دوست سے بات کر رہے ہوں یا کوئی اور من پسند کام کر رہے ہوں تو پھر یہ آپ کو سونے نہیں دیتا اور اس کا نتیجہ صحت کی بربادی کی شکل میں نکلتا ہے پوری نینڈ نہ لینے سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پیدا ہو جاتے ہیں اور چہرے کی رونک غائب ہو جاتی ہے اور سارا دن سوستی اور کاہلی آپ کے کانوں پر چھائی رہتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی پوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ